بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کو مجبان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ہمارے بہت پرانے دوست ہیں اور صحیح معنوں میں وہ ایک ملٹائی ٹیلنٹیڈ شخصیت ہیں مختلف چینلز کی بنیاد رکھنا ہو موسیقی ہو شائری ہو لٹریچر ہو یا اداکاری ہو جس بھی میدان میں گئے ہیں انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں one and only شہزاد نواز ہیٹیڈ گیسٹ پہلی بری ہے تو خوزور کہاں سے شروع کریں پرانی یادوں سے شروع کریں یا آج سے شروع کریں جیسے آپ کا شو ہے تو بچپن سے ہی اتنے سٹائلش تھے آپ یا بعد میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایوریج بلو ایوریج بچہ تھا میں لگتا نہیں کہ شہداد نواز کو بھی بلو ایوریج برائی ہوں اچھا کیا اچھا لگتا دو سر کس کو ایڈیلائز کرتے ہیں کس قسم کی لکس پسند کرتے ہیں دوگر چھوڑ کے تھی ایسا ہونا تو نہیں چاہتے ہوں گے ایڈیلائز کرنے کی بات کر رہا ہے سلو پوشن میں نظر آتی تھی پتہ نہیں کہ وہ تو نارمل چل رہی ہوتی تھیں تو صلو پوشن کہ زندگی میں اتنا سفر گزر جانے کے باوجود بھی وہ دو گھر چھوڑ کے جو یادیں تھی آج بھی مجھ لگا اگدم سے شہداد کی آنکھیں چمک اٹھیں میں میں ایکچولی بدل گیا کسی تھوڑا بڑھے ہوئے تو کسی نے کہا کہ ڈائن بھی ساتھ گر چھوڑتی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہو اپنے اپنے پار یہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کر دی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلیوز آج بھی معاشرے کے ساتھ چل رہی ہیں یہ جو محلے کی یہ جو لوگوں کی I think values جو ہیں وہ change ہوتی ہے کیونکہ یہ اگر آپ انتھروپالوجی پڑھیں sociology کو دیکھیں تو زمانہ انسان کے ساتھ اور انسان زمانے کے ساتھ بدلتا ہے no doubt so یہ پیرلیل ہوتے ہیں اچھا شروع میں ہی سیریس طرف چلی گے اب آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھیں گے نہیں آپ جب چاہے بدل دیں گے نہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بندہ سیریس ہوں میں کیا کر مجھے کیا کر جلدی سیریس ہو جاتے ہیں میں سے میں ہوں ہی سیریس اس پر آمدے بھی جلدی سیریس ہو جاتے ہیں نہیں نہیں ہوتے time there's a difference I never trust people why I believe in them واہ باہ 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 believe you you can stop believing واہ تو اتنی انچائی سے نہیں گرتے آپ واہ زیادہ اتنی کرچیاں بھی کرتے ہیں کیا باہ کتنی مرتبہ یہ یقین جو ہے یہ کرچی کرچی ہوا I believe کہ بہت جگہ ہوا ہے بہت بار ہوا ہے میں میں رہنے سے باز نہیں آتا اور لوگ لوگ رہنے سے تو چل رہا ہے سیسٹر اپنے اپنے بگر پر دونوں چل رہے ہیں ہاں جی اچھا یہ بتائیے بہت سارے آپ نے کام کیا پھر بڑی کامیابی سکیے کام ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مختلف شعبوں میں کام کر رہا ہو اور اس کے بچے سے کہتے ہیں all-rounder ہونا کہلانا تو آسان ہے مگر پھر اگر آپ all-rounder ہیں تو پھر اچھا سکور بھی کریں اور اچھی وکٹے بھی لئے تب آپ مانے جائیں گے کس کام میں سب سے زیادہ دل لگتا لیکن مجھے جو یہ conceptual side ہے نا سوچنے کا عمل جو ہے کیونکہ غیب سے جب مزامی خیال میں آتے ہیں نا تو مجھے بہت پسند ہے آپ کا جو بنیادی لطف ہے وہ سوچنے کے عمل میں ہے ایکسپریشن میں کون سا ایکسپریشن آپ کو پسند ہے مجھے design communication arts جو ہے بہت پسند ہے اور میں نے اس میں زیادہ تر کام اس میں کیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر آپ اتنے بہت ساری challenge کی بنیاد رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں مجھ سے نوکری نہیں ہو سکتی تو میں نوکری کرتا نہیں ہوں حالانکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤ یعنی کہ ہم چونکہ اتنا پرانا ایک جسے کو جانتے ہیں اور اس کام کو بھی جانتے ہیں مثلا مثال کے طور پر اگر ایک کوئی challenge شروع ہو رہا ہو تو میں اس کی art ورک سے اور چیزوں سے بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں کہ یہاں شہداد نواز کی چھاب جو ہے وہ موجود ایسی ہے مگر چھ مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ اب شہداد نواز نہیں تھے یہاں دیکھیں ایک تو میں affordable نہیں ہوتا تو وہ viable نہیں ہوتا کہ آپ مجھے long run میں sustain کریں دوسرا جو بھی چینل نیا آتا ہے اس کے اس پیسہ ہوتا ہے بعد میں پیسہ رہتا ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ you know you milk the cow and you leave تو میں ایسی کرتا ہوں میرا کیونکہ کنسلٹنگ کا موڈل ہے کنسلٹنگ موڈل میں ہی ہوتا ہے کہ I come with a mandate I deliver and I go بنیاد ایک کر دی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جب آپ ایک architect کو hire کرتے ہیں اچھے سے اچھا وہ اچھا گھر بنا کر اس پر خود تھوڑی رہتا ہے وہ تو آپ کو چاویہ دیتا ہے اور چلا جائے اب آپ سجائیں رہیں برباد کریں جو برزی کریں لیکن جب آپ ایک بہت اچھی بنیاد ڈال دیتے ہیں کچھ چینلنس کی نام میں نہیں لوں گا اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں ہی کو نوز ڈائی وغیر وہ کر جائے تو تکلیف ہوتی شاہد نہیں جی میں disassociate کر لیتا ہوں totally I am a professional وہ ایک زمانے میں باہر یہاں تو اتنا نہیں باہر جو میں کیونکہ art school سے پڑھا ہوں تو وہ جو معقولہ تھا وہ یہ کہ the creative جو ہوتا ہے آپ کا idea is your baby تو میں ہاں ہس کے لوگوں کو کہا کرتا تھا this is one baby I abort all the time کیونکہ اگر میں اس سے romantically associate ہو جاؤں گا تو میرا bias آ جائے گا اور اگر bias آ گیا تو میں میری جو logical thinking ہے وہ وہ نہیں رہے گی تو میرے اس وجہ سے میں disassociate کروں ہر relationship میں یہی آپ کا روئیہ ہوتا ہے یا صرف profession میں نہیں relationship کے اندر تو logic نہیں دیکھی جاتی واہ اس کے اندر درجات ہیں درجات ہیں واہ whether وہ physical bonding ہے emotional ہے mental bonding ہے یا spiritual bonding ہے اس میں تو bonding کے connects ہوتے ہیں نا جی یہ چار ڈیمنشنز ہیں میری میری ناکز رائے میں یا تا جربے میں تو وہ تو connects ہیں ان چاروں اس میں سب سے زیادہ آپ سب سے جلدی کس اس سے connect ہوتے ہیں اگر یہ one two three four دیکھتے ہیں آپ تو یہ کوئی formula نہیں ہے مطلب یہ progressive نہیں ہے کہ one two three four ہوگا کسی کو three ہو جاتا ہے مجھے ایک ہی کپل دنیا میں نظر آئے جس کے پاس one two three اور four really کون اشواق احمد اور باننا و قدسی حسن ارے واہ اچھا ہماری بہت ساری sitings رہی ہیں بہت مختلف مواقعوں پہ مگر یہ جو spirituality کا انصر ہے یہ میں نے آپ میں کچھ عرصے سے زیادہ دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس رجحان کی اس tendency کی آپ نے مجھ پہ توجہ اب دی نہیں مگر ہماری جب بھی گفتگو ہوئی مطلب ان موضوعات پہ اس طرح سے پہلے کبھی گفتگو نہیں ہوئی شاید وجہ یہ تھی کہ وہ عموماً وہ محفل کے جو عداب ہیں وہ یہی ہے کہ آپ وہی گفتگو کر رہے ہوں گے وہ challenge discuss ہو رہا ہے launching discuss ہو رہی ہے اب جب وہ سطحی باتیں ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ سطح پہ ہی رہیں گے کبھی آپ کا کوئی metaphysical کوئی تجربہ ایسا جو آپ شیئر کرنا چاہیں جب آپ کو لگا ہوگا ٹائم اور سپیٹس سے بالکل آپ نکل گئے ہیں دیکھیں مجھے وہ جو فیناومینا ہے creativity کے علاوہ جی جی وہ فیناومینا مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا میں اس کو بعد میں بتاؤں گا میں ہس کے کہتا کیا ہوں میں کوئی چار پانچ سال کا ہوتا تھا تو مجھے automatic recitals ہوتے تھے میں اٹھ کے آدھی رات کو شیر پڑھنے لگتا تھا اردو میں اور وہ کافیر عدیف کے اور وہ پہلے آپ نے پڑھے نہیں ہوتا تھا تو میرے بہن بھائی جو ہے وہ ڈر کے باگ جاتے تھے کہ اس پر جنہ آگیا اور عجیب موربڈ شاعری ہوتی تھی کہ یہ چیلیں کیسے اڑے ہیں ان کے مجھے کچھ آج بھی آدیں ان کے پر کٹے ہوئے ہیں یہ زندہ مجاہدوں کو کیسے کھائیں ان کے مو بندے ہوئے ہیں یہ موتیوں کی مالہ کیسے جلے اس کے موتی جڑے ہوئے ہیں یہ تو مطلب مجھے گوز بمز ہو رہے ہیں جی 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 اور دوسرا یہ کہ جب میں کھیل رہا ہوتا تھا اکیلا تو ٹوئیس کے ساتھ چھٹیوں پہ میں ابو دھابی جاتا تھا میرے پاڑھا تھا تو کبھی نیچرز کال ہو باتروم جانا ہو کسی نے بلالیا میں واپس آتا تھا تو میرے کھلونے گم جاتے تھے پھر میں ڈھونگتا تھا تو کبھی کسی دراز سے کبھی چھتے سے کبھی اوپر والے فلور پہ جہاں سے بھی وہ ملتے تھے وہاں سے تتلیاں نکلتے تھیں باترفلائیس کبھی چار کبھی آٹھ کبھی دس اور وہ ٹوئل کرتی تھی اور میرے سامنے اڑتی تھی اور لوگ دیکھتے تھے اچھا لوگ بھی دیکھتے تھے ہاں جی اور انہیں بھی دیکھا میں نہیں کہہ رہا تھا تو بہت ڈرتے تھے مجھ سے میرے بہن بھائی کہ اس پہ کوئی سایہ ہے آج بھی اگر بہار ہو تو میں کہیں جاتا ہوں تو وہ آکے ٹھول کرنے لگ جاتی ہیں بہت میرے دوستوں نے بچوں نے بی بی نے سب سے دیکھا کبھی کسی نے آکے کہا نہیں بابا جی ہمارے لی دعا کر دے ہو میں تو چاہتا ہوں چھوٹے آتھ پہ آکے انگلی پہ وہ آکے دھاگے باندیں لیکن لوگوں نے پوچھا کہ اب آتی ہیں کے نہیں میں نے کہا اب بھی آتی ہیں لیکن وہ فرق ہو گئی ان کی فارم بدل گئے تو وہ تتلیا اور میٹا فیزکس ہے فیزکس میں آگیا میٹا مورفیس ہے نا جی میٹا مورفیس ہے نا جی میٹا مورفیس ہے لعوہ کیٹر پیلر کیٹر پیلر تو یہ دیکھئے نا ٹرانسفورمیشن ہے میں نے ایک نظم لکھی دی ایک زمانے میں کہ یہ جو میٹا فیزکس کے جو پورا پروسس ہے آتا ہو نظم تو اگزیک مجھے یاد نہیں ہے مگر اس کا تھیم یہی تھا کہ کیٹر پیلر سے جو تتلی بننے کا عمل ہے یہی کتھارسس کہلاتا ہے ہم بھی ایسے ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں کیسے سپیک سے ہم فارم ہوتے ہیں زندگی پوری جیتے اور اگلے جہان چلے جاتے ہیں ناظرین ایک بہت ہی ڈیفرنٹ گفتگو آج آپ کو سننے کو مل رہی ہے تھینکس ٹو میوڑ فرین اور ڈیئر فرین شہداد نواز اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ترس کا شو ہو کسی دن اس ترس کا شو جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے یہ کہیں نہیں آئیے گا چھوٹے جو وقت بعد باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے one and only شہداد نواز آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست نے ایک بات صرف خوش آم دید ہمارے ساتھ موجود ہے شہداد نواز صاحب اور نجف کیا ہے پروگرام کے اسمطلے میں جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اور اس میں جو پبلک ہے آپ سے ٹرکی قویسٹنز بھی پوچھ سکتی ہے مزے کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں تو کیا آپ تیار ہیں ہمارے ساتھ شاہد صاحب کے سوالات کے بعد تو ٹرکی تو کچھ رہن ہی گیا تو اب آپ کہہ رہی ہیں اور اگر یہ سوال انہوں نے لکھے انہیں تو کھر کچھ بھی ہو سکتا ہے میں ان کو باید ہوئے صرف شاہد سمجھتا تھا یہ میری بھولتی جو جی بہر اچھے جی واہو چھزاہد ساہی دے بتائیں کبھی بھابی نے گزے میں کہا ہو رو وردہ کاری باہر دکھائیں اور جائیں میری لئے آملیٹ بنا کر لائیں خبردار اگر آملیٹ جلا ہوا تو نہیں ایسا کبھی نہیں کہا لیکن I cook I enjoy cooking and I love going to the kitchen and you cook for her she doesn't like my food اس کو ٹرس نہیں ہے میرے دوستوں نہیں کھایا ہوئے بارال اور میں خود کھاتا ہوں اور کیا شوق سے بناتے ہیں میں اٹالین میکسکن اب میں دیسی بھی بنانا سیکھی ہوں ہاں جی اور تھائے تھوڑا بہت تھائے چار بیسک کیزین تو دیسی بھی اب اچھا دیسی میں نے البتہ بہت چیز ہیں ساڑھی ہیں بہت سارنوں کے بعد جاکے میرے ایکسپیرنس ہے ہی ہوا ہے اچھا اب آپ باہر رہے ہیں تو غالباً اس لئے پھر پھر میں نے بریانی ایک بار ٹرائے کی اچھا اور بالکل دیکھنے میں ویسی بنی ایک میں نے اشتہار دیکھا ایک نو نیمز اس مسالے کا اس کو میں نے حرفاً کوپی کیا ایکزاکٹلی کلرز وہی آئے وہی لیئرز تھے جب میں نے کھایا مجھے لگا میں کارڈ بورڈ کھا رہا ہوں تو میں نے اپنے کتوں کو ڈال دیا کیونکہ اس میں چکن بھی تھی اور میں نے جب کھڑکی سے جھانکا تو کتے نے بھی چھوڑ دیا تھا میں دیسی کھانے میں اس لیول تک زلیل ہو چکا لیکن لیکن اس میں مسالوں کا قصور تھا کہ آپ کا تھا آگے پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں زبردست پبلک اور کیا جاننا چاہتی ہے آپ کے بارے میں اور کیا جانتی ہے شہزاد صاحب پریزاد میں آپ نے ایک ایسے ویلن کا کردار آدھا کیا جو بعد میں بھیگی بلی بن جاتا ہے گھر میں بیگم کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں یا پھر اکڑے اکڑے پھرتے ہیں نہیں ایسا ایکچولی یہ ہمارے بڑے مسکنسپشنز ہیں ریلیشنچپس کے معاملے میں میں انیس سال کا تھا جب میری شادی ہوئی اچھا ماشا اللہ so we grew up together اچھا واہ so we are literally friends in that sense تو نہ کوئی بھیگی بلی بنے کی ضرورت ہے نہ گلی کا کتا بننے کی ضرورت ہے بلی کتے والا کام ہی نہیں ہے انسان بن کے ہم لوگ رہتے ہیں واہ لیکن تھوڑا بہت ڈرتے ہیں لیکن تھوڑا بہت ڈرتے ہیں بلکہ نہیں ڈرتے ہیں ایک ہم ڈرتا ہوں جہاں ڈرنا ہوتا ہے گلتے پھر اتھے ہی آگی نہیں سار نہیں وہ تسارے نا لکھ کوئی کام ہویا ہے اسی انتھو میکل آیا ہے شہزاد صاحب آپ کی ٹائمنگ ہر معاملے میں سب سے الگ کیوں ہیں جس عمر میں سب عدا کاری کر رہے تھے اس عمر میں آپ چینل بنا رہے تھے اور جس عمر میں سب چینل بنا رہے ہیں اس میں آپ عدا کاری کر رہے ہیں اے سائنس آرا سانو ویداستے کیا سائنس ہے بالکل اس میں سائنس کو ہی نہیں ہے I'm like denim jeans right never other fashion واہ تو میں تو جی اس عمر میں کونسی عمر یہی ٹائم ہے ہر ٹائم آپ کا ٹائم ہوتا ہے جب تک آپ ہیں لیکن اس نے جو مشورہ مانگا ہے وہ مشورہ مانگے زیادہ دھمکی زیادہ ہے جس طرح اس نے آئیں گے سانو ویداستے ہو سانو ویداستے ہو میرا سوال شہزاد نواز صاحب سے ہے آپ کی ہائیڈ ڈاڑی موچھے بھاری ہواس سے یہ کیوں لگتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت گسے میں آئیں گے اور کب کھینچ کے دے ماریں گے یار یہ کیوں کریں گے یہ اکثر لوگ بولتے ہیں آپ صحیح کیا ہے میں بھی بہت سے کہاں پہ خموش کیوں ہے اور مجھے گھوری جا رہے ہیں اگر آپ بولتے نہیں تو تھوڑی در میں مجھے گھما ہوتا یہ دو سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں بہت سے وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ چھر لی رہے ہیں سر یہ گئر کرے اس ٹائم سے چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں نہیں تو میں آنے یہ کہنا سی کہ ترکیوں پر اونے آئے ہیں یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہاں آپ کے آنے پر میں نے میوزک کرنا تھا دھیرا ری ری یہ پل آپ لگے کھلنایک ٹائم انٹریئر لیکن ہم کرنے شکر تھے آپ تھی تاریف کی اندر بھی جو ہے مطلب کچھ تھا کھلنایک بنا دیا آپ نہیں تھی وہ کسی نے مجھے بڑا زبردست کومنٹ اپنی طرف سے کمپلیمنٹ دیا اس نے کہا سر سلطان رہی کے بعد آپ ہے مجھے رہی صاحب مرہوم کے ویجولز آئے جائے اگر آپ کو چوائز دی جائے تو کون سا کریکٹر کرنا پسند کریں گے مولا جٹ میں مولا جٹ میں نہیں کروں گا نہیں کریں گے ایکچولی وجہ یہ کہ وہ ہاں اس سے نکل نہیں سکتے وہ ہو چکی ہے ایڈ بیسٹ آپ اس کو ریپلیکیٹ کر یہ فرمائیے کہ میوزک کیسا سنتے ہیں میں میری کوئی ایساچ کوئی فکس جانرل نہیں ہے ٹھیک ہے کوالی غزل گیت گانا ریگے ریپ ہپ ہپ جو بھی اچھا سر میں ہو جو موڈ کے حساب سے ہے ٹھیک ہے موڈ ہے تو وہ تو موڈ کے حساب سے ہو کیسا میوزک نہیں لیکن سن پاتے برا تباں رومنٹک ہے یا سنجیدہ مزاج ہے آئی ٹھیک میں سنتیسز ہوں دونوں کا اچھا دونوں کا ہیں کیونکہ رومنٹک ہوں اس لیے میں بہت زیادہ سنجیدہ بھی ہوں ایکسپریسیو ہیں ریلی اچھا آپ کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ جسے کہ آپ نے اپنے والد کا ذکر کیا تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ آپ رومنس میں بھی ایکسپریشن ضروری تو نہیں ہے کہ الفاظ سے ادا کیا جائے کسی نے کسی سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ اتنی دیر رہا اور اب جا رہا ہے اس کو کچھ نصیت نہیں کرو گے اس نے کہا جو میری خاموشی سے نہ سیکھ پایا وہ میرے الفاظ سے کیا سیکھے گا کیا کہنا تو جو کہنا ہو وہ آپ خاموشی سے کہتے ہیں محبوبان دی رمز نرالی من آکھے من پاوے اے ملک کتابہ علیہ نووی سینٹ سمجھ نہ آوے کیا کہنا یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کا سہرہ لیں کیا کہنا ناظرین سٹے ویدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد نواز کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے تو مفتنگ بات آپ ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبر جس ناظرین زبر جس میں ایک بار شرک حسام دی ہمارے سے موجود ہیں شہزاد نواز اور نجف کیا ہے پروگرام کی اس مرحلے میں اس وقت ہمارا سیگمنٹ ہے بوجو تو جانے اور اس میں ہم گیسٹ اور سیلیبرٹی سے پوچھتے ہیں ریڈلز اور ان کی زہانت کا ہوتا ہے امتحان تو آپ ڈیپ پرسن تو ہیں ریڈلز تک ٹھیک تھا زہانت کا امتحان تو بچپل سے دیتے آئے پاس نہیں ہوئے آپ کی گفتگو سے ایسا لگے آپ کافی ڈیپ ہیں ہمبل بھی ہیں لیکن ہم نے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ریڈلز بوجھ پاتے ہیں جو متافیزیکل صلاحیتیں ہیں نا ان کا استعمال کرتے ہیں اب آپ تتنیوں سے اس کا جواب جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں ہمیں ماتھے پر بوسا دو کہ ہمیں تتنیوں کے دیس جانے ہمیں تتنیوں کے دیس جانے کیا بات ہے کیا بات ہے تو بڑھتے ہیں پہلی ریڈل کی طرف اوکے اچھا میں سمجھا ادھر ہی دیکھنا ساری 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 سو ایف تو لوکھر اینڈ گیس ہم پہلی کی طرف آتے ہیں سنجیدہ پہلیاں اچھی لگتی ہیں یا خوبصورت پہلیاں اچھی لگتی ہیں فرق نہیں پڑتا ایسی خوبصورت پہلی ہو جو سننے میں سنجیدہ لگتے ہیں واہ 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 جی بڑھتے ہیں پہلی ریڈل کی طرف ہاں جی ضرور ایک محل ہے دو سو برس پرانا تقریب اور آپ کو ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایونٹ پہ پہنچنا ہے لانچنگ ہے بڑی آپ نے محنت کی ہے اور ابھی آپ نے ڈس اسوسییئیڈ بھی نہیں کیا آپ نے اس جنرل سے ابھی تو لانچ ہونے جا رہا ہے اور آپ کے کسی حاصد نے آپ کو بند کر دیا اس محل کے ایک تیخانے میں تین رستے آپ کے پاس ہیں ایک دروازہ آپ کھولیں گے تو زہریلی اس میں مکڑیاں ہیں اور ساپ ہیں دوسرا دروازہ آپ کھولیں گے تو سپائک سے نیچے جو شیشے کی نوکے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور وہ بھرا پڑا ہے پورا رستہ جو ہے اس سے اور تیسرا دروازہ اگر آپ کھولیں گے تو بجلی کی تارے لٹک رہی ہیں اور نیچے پانی ہے کیسے آپ نکلیں گے اور ایک گھنٹے میں پہنچنا آپ میں تو بیچ والے سے ہی جاؤں گا مگر وہ جو پہلا والا ہے وہ ویسے ہی زندگی میں اتنے ہوئے ہیں میرے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے تو بیسے ہی ہے یہ تو ساپوں والا ہے ساپوں سے بہت پالا پڑا آپ کا میرا خیال ساپ سیڑھی کا کھیل تو ہماری زندگی کا حصہ ہے کتنی مرتبہ 99 پہ ڈسے گئے ہیں میرا خیال میں تو 99 نوٹ آؤٹ کا ریکارڈ ہے میرا نوٹ آؤٹ الگ چیز ہے ڈسے کتنی بار گئے ہیں کہ دوبارہ آپ کو 5 پیانا پڑا بہت بار جی بہت بار کیسا لگتا ہے کہ 99 پہ پہنچ جائیں اور ایک کے بعد دروازہ کھلنے والا ہو اور کسی کے ڈنگ کی وجہ سے کسی کی ری ایکشن کیا ہوتا ہے میرا کچھ بھی نہیں کئی بار مجھے پرڈکٹیبل اتنا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے اچھا ہاں جی پتہ ہوتا ہے کاسمی صاحب کو مجھے شیر یاد آگیا اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے کیا بات اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے جانتے بوچھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا کیا بات کیا بات احمد جی بات بہت خوک ہے بہت اچھا اچھا تو جناب پہلے والے سے آپ نہیں جانا جائیں گے نای جی میں سینٹر والے سے ڈریکٹ چلا جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں جا سکیں گے چونکہ جب آپ کو بند کیا گیا ہے تو آپ کے شوز جو ہیں وہ بھی لے لیے گئے تھے تو آپ ننگے پتہ ننگے پتہ میرا مطلب ہے بلوشتان میں آج بھی یہ رسم ہے کہ کوئلے پہ چل کے سچائی پروف کرتے ہیں ایک میل کا رسم ہے ایک پتھروں پہ چل کر پتھر نہیں ہیں شیشے ہیں سر آپ شائر کی بھی کوئی آرٹسٹک لائسنس ہوتی ہے مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں میں اس کے گرد گھوم کے چلا گئے ہیں دو سو برس پرانا محل نہیں اگر دو سو برس پرانا ہے تو سر پھر تو پھر لوجیکلی غلط ہے نا نہ بجلی ہے نہ دروازے ہیں اس طرح کے پھر تو پھر کہاں سے جانے گا سر وہ تو پھر گرد ہی دیکھ رہا ہے جب بجلی نہیں ہوگی تو آپ تیسی درازے سے جانے گا پھر تو بجلی بھی نہیں ہے نا دو سو سال وہ ہی میں کہہ رہا ہوں بجلی نہیں ہے تو تیسی درازے سے نکل جائیں گے نا نکل جائیں گے لوجیکل ہو گیا نا لوجیکل لوجیکل ایم ایموشنل مائنڈ میں نے کہاں سے جاؤں گا اب آپ کو سمجھ آرہی ہے وہ جو عزیت پسندی ہے اتنا زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہوں کہ نہیں سیڈسٹک تو نہیں ہے کیونکہ سیڈسٹک ہوتا وہ ہے جو پلیجر ڈرائیف کرتا ہے ہاں افکورس yes so i mean i do not ڈرائیف پلیجر ہاں ٹھیک ہے but i am hard on myself مگر اپنے آپ کو hard time دے i have hard expectations اپنے سے بھی تفتواد بہت ہے بہت رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی ریڈل کی طرف every evening i get my assignment and i always fulfill it but every time i do i get scolded what am i oh beats me i'm not good with this i'm not good every evening i get my assignment and i always fulfill it but every time i do i get scolded what am i i'm not sure i'm not sure seriously don't smile and look at me tell me what you're doing آپ disciplined i am very disciplined آپ اس کا استعمال کرتے ہوں i get scolded every evening i get my assignment and i always fulfill it نہیں بی ایسے میں یوں ہے کہ وہ کیا ہے جس کو ایک assignment ملتی ہے اور وہ fulfill کر لیتا ہے اور ہر مرتبہ اس کو دانٹ پٹی ہے ہا اس کو دانٹ پٹی ہے کیا یہ کیا ہے تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو i don't know seriously ڈسپلن رکھنے کے لیے استعمال ہوتی یہ چیز یہ تو بلکل ڈسپلن رکھنے کے لیے every evening i get my assignment and i always fulfill it but every time i do i get scolded what am i یہ وہ object کہہ رہا ہے سکولڈ ہو رہا ہے تو دانٹ پٹی ہے وہ کام کرنے میں کبھی کبھی کچھ لوگ ڈانڈ دیتے ہیں کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں اسے کچھ لوگ اس کا گھڑی کے ذریعے بھی استعمال کرتے ہیں وقت ہاں یہ کہیں بالکل بہت نزدیک ہے آپ time watch clock i don't know عموما ہم رات کو set کرتے ہیں اس کو یہ order جو ہے وہ رات کو alarm alarm لیکن اس کا مطلب مجھے پھر بھی نہیں سمجھا ہے every time every evening i get my assignment and i always fulfill it but every time i get scolded یہ ہے ایک تاثر ہے کہ لوگ ڈکے ہیں کہ ڈاکڈ کر دیتے ہیں بعض اگروں گرا دیتے ہیں آہ اچھا یہ تھوڑا intellectually بہت میرے سوپر میں مجھے یہ انگریزی بھی تھوڑی میرے اوپر تھی جی next riddle کی طرف what occurs once in a minute twice in a moment and never in 1000 years یار یہ نہ کریں مجھے ہم میرے سے گپ شپ کر لیں آہ مجھے گپاں لاؤ ک کو سوالو میرے نے گپاں لاؤ کو گلنہ کرو کو سوالو اور جے پچھو اے کی تو سیدن کھڑا ہے ڈاکا آپ سے پھیکام میری اگری پکر پکر کریں آہ جی آپ بس کو تحر تحر کے پڑھے اسی کے اندر جواب ہے What occurs once in a minute, twice in a moment and never in second? Yes, maybe Second? نہیں 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 Once in a minute اچھا اب پڑیے میر خیال میں پہنچ جائیں گے نہیں پہنچ پہوں گا شاہ جی انام رکھے میں بتاتا ہوں Sir, میرا ہے I'm partly dyslexic اگر آپ الوفیٹ ٹوڑ کے 5 لیٹرز میں سکریبل نہیں کھیل سکتا ہاں اسے ورڈ فارم نہیں ہوتے میری وکیبلری بہت اچھی ہے لیکن میں ورڈ فارم نہیں کر سکتا تو اب اس کے اندر مجھے اور بہت چیزیں ڈاثر آ رہی ہے دیکھیں نا سینڈ ہے ائر ہے دیکھیں نا نئی نئی باتیں نکھلیں موم ہے ہیٹ ہے آم یہی ہیں اس کے اندر آئیس ہے بتا دیا ہے what occurs once in a minute what occurs twice in a moment کونسی اسی چیز ہے جو منت میں ایک سر انگریزی سمجھ آگے کہ ریڈل نہیں آرگی کسی ترجمہ کرن لاغ پہ ہو میں مفوم نہیں سمجھ آرگی شاہ جی انام رکھیں شاہ جی امریکڑو گلتی ہوگی چاہے شوش آئے مجھے 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 میں مجھے مجھے میں چلنا ہوں میرے بہت آل letter M letter M once in a minute مومنٹ میں دو دف ایم آرہا ہے اور 1000 ڈیئرز بے گھر ہو بھی oh god میں لبز گونڈ رہا ہوں آپ الفیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ میں ورڈز گونڈ رہا ہوں نہیں میں نے آپ کو بتایا let us be alex میں نے اسی کیوں بھی دیا کہ آپ یہ سوال میں آپ سے ایک کر سکتا ایک سوال ہے ریڈل نہیں ہے سر اور پلیز جانے میں ہونہ ہوں آپ sadist یہ میں آپ کو بتایا آپ کو بچپن مستاد بننے کا شہر تھا ہم نے آپ کو کتنا خوش کیا ہم sadist کیسے ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی نہیں نہیں ہم نے اس پلیٹ ہم نے اس پلیٹ نازم stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا لیکن یار یہ انہوں نے نکتہ میں چلا جاؤں گا میں پریک کے بعد وعدہ نہیں ہوں کہ اوم ہے کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا گز جب بسنا ہے تو مزا تو بہت آ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں sadist stay with us تو لیکن ہم ایسے نہیں ہیں چھوڑے دے وقت میں کہ بعض واپس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا آپ دیکھ رہے ہیں welcome back welcome back ناظرین زبر جست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صرف موجود ہے when and only شہزاد نواز اچھا شہزاد ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری کوئی regret زندگی میں regrets تو بہت ہے پہلی چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے شو میں آکے اور یہ ریڈل کا سیکشن کر کے میں مجھے اپنا نا سکول کا زمانہ یاد آیا اور میں نے میٹس میں سو میں سے تین نمبر لیا تھے آج تین بھی نہیں لیا تینے میں یار دیکھیں میں پھر آپ کو دورا جائے میں نے کبھی ریڈل کھے لی جیسے میں روڈر کوسٹر پہ نہیں بیٹھ سکتا مجھے چکر آ جاتے میں نے یہاں کیا میں نے یہاں کیا کیا یہ یہی مقصد ہے یہ یہی مقصد ہے یہ یہی مقصد ہے کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں جس سے لوگ سیکھ سکیں ان کے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز آپ پشتاوے بہت ہیں جی ایک ہے نہیں یقین کریں میرے سکسیس سے زیادہ میرے جن کو میں کہتا ہوں گلوریس فیلیرز ہیں اور میں بڑا انجوائی کرتا ہوں پشتاوہ میرا سب سے بڑا تو خیر یہ ہے اور میں کہہ بھی چکا ہوں شاید کچھ لوگ اگر یہ شو دیکھیں تو ان کو ریڈنڈنٹ لگے کیونکہ میں ملٹری کالیج جیلم کو فلنک کر گیا میں فوج میں نہیں جا سکا اور آج میں مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں صرف جنید جمشید اتنا لکی ہے کہ وہ اس فریٹرنٹی سے ہوتا وہ بھی نیشنل فلیگ میں ڈریپ ہو کے قبر میں گیا ہے تو وہ میرا ریگریٹ ہے کہ میں اس آنر کے ساتھ نہیں جا سکوں گا جو مجھے اچھا لگتا جانا تو سب نے لیکن اگر آپ پرچم میں لپٹتے ہیں اس کی خوبصورتی ہے یہ ضرور ہے میں کہتا ہوں کہ انہوں فیشری صحیح میں نے جانا جھنڈے ہوئی ہیں ہاں لوگ محبت کرتے ہیں یہ بھی تو نہیں ٹھیک ہے اسٹیٹ آنر نہ ہو لوگ تو ہاں آپ خود ہی لپٹ کے جائیں گے چاند تارہ کے ساتھ سب سے بازی پتی کونسی چیز جو تنہائی میں بھی کبھی آپ آپ کو عبدیدہ کر دیتی ہو کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی یاد کوئی ایسا بہت ساری ہیں اگر آپ شیئر کرنا چاہے بہت ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی مومنٹس پہ میں رو پڑتا ہوں میں جب زمانے میں بڑا ہو رہا تھا تو مجھے بتائے کیا تھا مرد روتا نہیں ہے اور جب میں رویا پہلی بار تو مجھے لگا کہ اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنی سول کو کلین کرتے ہیں کتنا ہلکا ہو جاتا ہے بہت ہلکا دل میرا بڑا نرم ہے میں ویسا لگتا بھی بہت سخت ہوں دل چڑیا کہا ٹھیک ہے تو رونا تو اکثر آ جاتا ہے والد کی بہت یاد آتی ہے اور اولاد کے لئے تو باپ جب بھی جائے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی یاد آتی ہے کس موقع پہ شہداد نواز کو اپنے والد سب سے زیادہ یاد آتی ہے جب میری کوئی اکمپلشمنٹ ہوتی ہے خاص طور پر جب میرا کوئی فیلئر ہوتا ہے جب میرا کوئی انڈیورنس ہوتی ہے یا خاص کر جب میں سینئر رینکنگ ملٹری آفیسر سے ملتا ہوں in the sense میں وہاں جا کے لیکچر دے رہا ہوتا ہوں اور میرے والد سے بھی زیادہ سینئر لوگ بیٹھے میں میرے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ وہاں بولتا ہوں that I dedicate this talk this lecture to my father I feel proud I feel proud I feel proud کوئی ایسی بات شہزاد جو آپ نے والد سے کہنا چاہتے تھے کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ سکے آج بھی وہ سن رہے ہیں I think I am very lucky میں نے کہہ دیا تھا ہماری جو relationship تھی وہ بار traditional relationship تھی جس کے اندر فاصلہ ہوتا تھا فاصلہ ہوتا ہے discipline ہوتا تھا لیکن جو میں کہنا چاہتا تو میں کہہ چکا تھا جب میرے میرے دو بیٹے بھی کافی بڑھ تیرہن چودہن پندرہ سال کے ہو گئے تھے میں نے ان کو پہلی بار I love you کہا اور ان کو I love you کہتے ہیں کہ پر حق کیا اور بہت در تھا مجھے Even he didn't know how to respond He loved me مجھے وہ star child کہتے تھے Magic son کہتے تھے Magic son ہے میرا star child میں نے وہ کہہ دیا اور I think میں اس کا مجھے بہت سکون ہے I think تو I think بہت بڑا regret ہوتا ہے ابھی آپ ذکر ہوا ناکامیوں کو بھی کامیابی کو بھی ناکامی سے نکلتے کیسے ہیں بالکل میرا میرا تقوا ٹھیک ہے جی اور توقل بہت سٹرونگ ہے اب مجھے پتا ہوتا ہے کتنا اثر رہتا ہے ناکامی کا اگر project آپ نے کیا بہت محنت کی میرا صرف ایک دو ہی projects خراب ہوں ہیں ساری زندگی میں ایک تیلیویجن چینل تھا جو بند ہو گیا وہ بھی میری وجہ سے نہیں ہوا اور ایک اور برینڈ تھا جو بند ہو گیا ایک شیمپو کا برینڈ تھا اگر لیکن میری اس سے اسوسیییشن تو تھی اس کے علاوہ میں نے ابھی تک تو وہ ایکسپیرنس نہیں کیا میرے رب کی شان ہے جب چاہے وہ مجھے آزمائے وزائی از و منتشاہ و تظلو منتشاہ وہ کب چاہے ذلت دے دے تو یہ میں آجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں کیونکہ میرا بڑا سمپل حصول ہے جب میں کام شروع کرتا ہوں تو میں المصور تین بار بول کے شروع کرتا ہوں تو آئی سممیٹ مائسیلف کہ میرے میں وہ رہنیت ہی نہ ہے کہ جی میں کریئٹ کرنا ہوں اصل مصور اور تخلیق کار تو بھئی ہے تو جب میں سممیٹ کر دے تو ہونا تو وہ بھی ہس پڑتا ہوں پیار کرتا کیا تیئل اور نجف کیا ہے پروگرام کی اس مرحلے میں جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گوگلی اس میں مجھے بتائے مجھے کیا کرنا ہوں وہ ہی کرنا ہوں وہ ہی کرنا ہوں ایسے ہی کچھ کرنا ہے اچھا شہزاد یہ ہمارے آپ کے کولیگز ہیں پاکستان کے ناملہ سٹارز ہیں سر جاوی شیخ صاحب ہمارے دوست نبیل فیصل اگین بیری گوڈ فرینڈ ٹی پو بھی اور آپ انہیں بھی سب کے ساتھ کام کیا ہمیں سارے دوست اور اب چونکہ آپ ایکٹنگ بھی گائے گائے کرتے ہیں آپ گریسنگ روم میں گئے ہیں اور ایک جیکٹ ہے ایک بلیزر ہے اس میں کونسا ایسا ابجیکٹ ہے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جاویز صاحب کی جیکٹ ہے یہ بلیزر ہے یہ نبیل کا ہے یہ کیا ہے اب آپ نے میرے ساتھ اب میں بتا لے دو دیکھیں جی اگر اس بلیزر کے اندر آنکہ وہ سپورٹس بلیزر ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اس میں پاوکٹس کوئے رہے تو وہ شیخ صاحب یار کیا بھائی اگر وہ سپورٹس بلیزر ہے اگر وہ برینڈڈ ہے گوچی ہے تھوڑا سا تو وہ نبیل زفر ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں اگر وہ بلیزر جو ہے بالکل ٹپڑڈ ہے وہ فیصل کوریشی ہے ٹھیک ہے اور اگر کاس تین بھی لمبی ہے کوڑ بھی لمبا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیصل اب آ دیا ہے آجی اس کو بلانگیاں نا جی دولانگیاں تینکیو سو مچ حضاد آپ تشیف لائے بہت ہی اچھا لگا ناظرین یہ تھا آج کا شو اور میٹا فیزکس کا سپیچوالٹی کا بہت ذکر ہوا دو اشار پر پروگرام کا اختدام کرتے ہیں کیسا مفتوح سا منظر ہے کئی صدیوں سے کیسا مفتوح سا منظر ہے کئی صدیوں سے میرے قدموں پہ میرا سر ہے کئی صدیوں سے اور کون کہتاہ ملاقات میری آج کی ہے اس کا لطف لیں گے آپ کون کہتاہ ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے یہ تھا اچھا زبردست یاد دیجئے اللہ حافظ